ایک کل کا دن تھا کل پورے دن بر بندروں نے بہت زیادہ پریشتان کروا تھا اور آج تھوڑا سا ایسا لگ رہا ہے کہ بندر گاؤں میں نہیں ہے اور فلال تھوڑی سی راحت لگ رہی ہے کیونکہ آج بندر نہیں دکھ رہے ہیں اس سمیں صبح کے ٹائم پہ تو کافی بندر سے لیکن صبح کے بعد وہ پھر چلے گئے ہوں گے کسی اور جگہ کسی اور گاؤں میں آج مالٹے گھانے تو ایسا ہے کہ ہفتے میں ایک دو بار آئیں بس بندر تو وہی اچھا ہے روز روز یار ہمارے آفت آجاتی ہے بندروں کے ساتھ یہ بہت زیادہ چھہمی لگی ہوئی ہے اس پیڑ پہ تو بڑا جی نے لگائی تھی اور بڑا جی ابھی جا چکے ہیں رسی کیس میں چھہمی یہاں پہ بہت زیادہ لگی ہوئی ہے اور انسان نہیں کھا رہے ہیں ان چھہمیوں کو تو بندر بھی نہیں کھا رہے ہیں بھائی باقی تو سب جگہ بندروں نے تہس نیس کر آوا تھا لیکن یہاں بندروں نے چھہمی نہیں کھائی ہے ہو سکتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ لگی ہے اس لیے بھی نہیں کھائی ہے یہاں پہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کھائی ہو اور ہمیں پتا نہ چلا ہو کیونکہ چھہمی وہاں پہ بہت زیادہ لگی ہے یہاں پہ پھر کابیانس کے پاس اور کابیانس کیا کر رہا ہے دوپ سے کر رہا ہے دوپ سے کر رہا ہے نہیں نہیں جمجھ ändzu هیلو کرتے ہیں رومان آگیا ہے رومان آگیا ہے اپنا دھوانیا او چکوار دھوانا 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 معروہ دھوانا مطلب دھوانا یہاں سے لے کے جا رہے ہیں یہ کافی میٹے ہیں کابیانس لوگوں کے پیڑ پہ ہیں اور فلال گھر کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ دن کا سمیں ہو چکا ہے اسی کے ساتھ بیڈیو کی شروعات کر دیتے ہیں نمسکار میرا نام ہے رامن اور آپ دیکھ رہے ہیں رامن رتوڑی بلوکس اور میں بہت بہت سواگت کرتا ہوں آپ کا اتراخند کی ان حسین وادیوں سے میرے گاؤں کا نام ہے ماندرہ باسر جو کی ٹیری جلے کے بلنگنا بلوک میں پڑتا ہے باسر پٹی کا ایک گاؤں تو ہماری پوری باسر پٹی میں 32 گاؤں ہیں تو ان میں سے ایک ہے ہمارا ماندرہ باسر گاؤں ابھی ہے شام کا سمیں اور ابھی تیاری ہے تھوڑا دانے کی طرف جانے گی اور وہیں سے کہیں اور جگہ کی جانا ہے ابھی تو ابھی آئے ہوئے ہیں لشال گاؤں میں اور فلال دور چلی گئی ہے اور کافی بڑا گاؤں ہیں ہم نیچے سے رستے لگے ہیں ابھی تک اوپر پہنچے نہیں ہیں جہاں جانا ہے تو کافی اوپر جانا پڑتا ہے بھائی یہاں اس پر گار ہیں اوپر کی سائٹ گھر اور یہاں پہ دیکھیں مالٹے کی پیڑ لگے گئے ہیں اور لبالب ان پہ مالٹے بڑے گئے ہیں آج کل تو مالٹوں کا ہی سیجن ہے یہ ہے لشال گاؤں اور سامنے کی طرف یہاں سے دکھتا ہے دھار کوٹ یہ تو اس کے جاتے میں سہانت کے ہیں کہ میں وہ رہے ہیں تو کیوں کو نہیں چاہت رہا ہے اب اس نے کہاں یہ کو ا کوئی سے بڑا ہے واقتی جب کون شکم ہے تو اس میں درہا ہوں آئی زیادہ آئی زیادہ ٹھیک ہے کیا منابی آج ہے تو ابھی شام کا سمیں ہو چکا ہے اور ابھی لشال گاؤں میں تھے تو لشال گاؤں سے واپس آ چکے ہیں ابھی شام کا جو کھانا ہے وہ بنایا جا رہا ہے یہاں پہ تو ابھی میں سبجی بنا رہا ہوں یہاں پہ فلال تو کچھ اس طرقار سے تو یہ ہے ماشر سے اتراخنڈ رمان رتوڑی بلوکس کا بلوکس دورا بنائی جا رہی ہے سبجی ابھی شام کو آگ میں ہی سبجی بناتے ہیں تو یہاں پہ ہے دادی ہے ٹھیک یوں رسو یا رسو یا ٹھیک یوں رسو یا ٹھیک یوں میں رسو یوں دیکھا ہے نہیں سوڈی ہاں بل پہر بھی لگائیں کبھی آگے پر پہر بھی لگائیں کبھی آگے پر بل پہر بھی لگائیں کبھی آگے پہر بھی لگائیں کبھی آگے پہر بھی لگائیں تو ابھی جو آگ جلدی سے اوپر تو اس کو ہلا رہا تھا ہمیں جو سیاست ٹماٹر ڈالے ہوئے ہیں تو دادی کہہ رہی تھی کہ لاؤ جو بھسم ہو گیا مطلب پوری کڑائی جلا دی ہے اور پھر دھنے میں بڑی مسکل ہوتی ہے اس لئے دادی کہہ رہی ہے کہ لاؤ بھسم ہو گیا تو پھٹا پھٹ سبجی ڈال تو ابھی بھائی جو ہیں سبجی ڈال رہے ہیں یہاں پہ تو ابھی سبجی وغیرہ چڑھا لی ہے اور اندھیرہ کافی ہے یہاں پہ اور فیلال ابھی دادی اور بھائیہ ہیں میرے ساتھ تو کچھ دن میں یہ نیچے جانے والے ہیں دیرہ دون کی طرف اور پھر میں اکیلا رہوں گا یہاں پورے مکان پہ اور فیلال تو ابھی خیر بھائیہ لوگ ہیں اور اکیلے میں زیادہ دکت تو کچھ نہیں ہے کیونکہ کھانا پہ نام بنائی لیتے ہیں اپنے لئے اور بنانا ہی بڑھے گا جب اکیلا رہنا ہے تو سامنے کی طرف یہاں کے پارس میں کافی ساری لائٹ چل رہی ہیں تو آج بہت ساری سادیاں ہیں آس پاس کے گاؤں میں سادیوں کا سیزن بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے ابھی سردیوں والا جو سیزن ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ کافی زیادہ سادیاں ہوتی ہیں تو آس پاس میں جو گاؤں ہیں تو کافی زیادہ یہاں سادیاں ہیں بگل میں جو ملکوٹ گاؤں اور کرن گاؤں میں بھی ایک دو سادیاں ہیں اور لسیال گاؤں گئے تھے وہاں بھی دو سادیاں تھی اور ابھی شام کے چھے بجری ہیں ساڑی چھے اور ابھی دیکھیں کتنا اندھیرہ لگ رہا ہے یہاں اور ابھی اسے کھانا بنانا سرو گڑ جیا ہے تو ہم تھوڑا سا لیٹ کھاتے ہیں باقی لوگوں نے تو کھانا جب میں نیچے دودھ کے لے جاتا ہوں تو اس سمیں نیچے جو پنکج بھائی جی لوگ ہیں ان کی سبجی وغیرہ چڑ جاتی ہے اور ساہ ساڑھے ساتھ بجے وہ اندر چلے جاتے ہیں کھانا پینہ کھا کے اور آج کل صوبے اور شام کا یہی سین ہے صوبے اور شام ہم آگ میں ہی کھانا بناتے ہیں جو سبجی ہے وہ آگ میں ہی بناتے ہیں اور صوبے کی جو روٹی ہوتی ہے اس کو آگ میں بناتے ہیں تو آگ کی جو روٹی اور سبجی ہوتی ہے اس میں ٹیسٹ کافی الگ ہوتا ہے جو گیس کا کھانا ہوتا ہے تو گیس کا چولے کا سواد اتنا چھنی آتا ہے جتنا کی آگ کے کھانے کا سواد آتا ہے اور بھار پہ بھی آج کل کافی زیادہ دکتیں ہو رہی ہیں ابھی پرسوں ہی جو چمیالا کے سامنے جو نگر پنچہ ہے چمیالا والا ایریا ہے تو چمیالا کے سامنے ایک گاؤں ہے تو اس گاؤں میں ایک بارہ سال کا چھوٹا لڑکا تھا تو اس کو باغ نے کھایا ہے اور آج کل کافی زیادہ ایسی خبریں آ رہی ہیں ادر روزر سے باغ مطلب بہت زیادہ نظر آ رہا ہے کچھ دن پہلے ہی ہمارے گاؤں کے نیچے یہاں پیچھے پڑتا ہے تیلا سامنے کی طرف تو اس کے نیچے وہاں ان کا سڑک کے پاس ایک دھارہ ہے جہاں پہ پانی وغیرہ بنے جاتے ہیں اور کپڑے وغیرہ دھونے جاتے ہیں وہ لوگ تو وہاں پہ بھی پرسوں دن کے ٹائم پہ ہی باغ لیٹا ہوا تھا سڑک میں اور جو بائک والے آ رہے تھے ادھر ادھر سے بائک والے جو آ رہے تھے تو ان کے پیچھے وہ باغ دوڑ رہا تھا تو آج کل کافی زیادہ ایسی جو تیندوے ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ حملہ کرتے ہیں اور اس ٹائم پہ کافی زیادہ ایسی خبریں سننے کو آتی ہیں کہ تیندوے کا حملہ ہو گیا یہاں تیندوہ دیکھ گیا تو آج کل بہت زیادہ ایسی خبریں آ رہی ہیں آس پاس سے تو سبجی میں بناتا ہوں شام کو اور تھوڑی دن میں جو میرے بڑے بھائی ہیں وہ روٹی بنائیں گے اندر ہٹا وغیرہ کون کے رکھ دیا ہے تو ابھی ہم روٹی بناتے ہیں تھوڑی سی لیٹ میں ساڑھے ساتھ اور آٹھ بجے کے قریب اور اس کے بعد ساڑھے آٹھ بجے کے قریب روٹی وغیرہ کھا کے پھر اوپر چلے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد آرام سے سوتے تو خیل لیٹی ہیں دس کیارہ بجے اس ٹائم پہ کیونکہ ابھی بیڈیو تھوڑا سا ایڈیٹنگ کرنے میں پھر رات کو یہ ایڈیٹنگ کرنی بڑتی ہے پورے دن کی جو دن چلیا ہے اس کو پھر رات کو ایڈیٹنگ کرنا پڑتا ہے تو تھوڑا سمیں لگ جاتا ہے ساڑھے آہ سے نو دس بجے تک ایسے پھر ایڈیٹنگ کرتے ہیں اور صبح کے ٹائم پہ پھر بیڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو بیڈیو ایسی آتی ہے پہلے دن کی بیڈیو اگلی دن آتی ہے جیسے ابھی میں یہ بیڈیو بنا رہا ہوں یہ بیڈیو کل صبح آئے گی اور کبھی کبھی بیڈیو آنے میں لیٹ ہو سکتی ہے تو کچھ کارن ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہاں نیٹ ورک وغیرہ کافی جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے تھوڑی سی بیڈیو لیٹ ہو جاتی ہے تو اسی کے ساتھ اس بیڈیو کو سماپ کرتے ہیں اور میں ملتا ہوں آپ کو بہتی جلدگلی بیڈیو میں آج کے لئے بیسے اتنا ہی بنے رہی ہے ہماری یوٹیوب چینل پہ اور بیڈیو اچھی لگے تو بیڈیو کو لائک جرور کریں اور زیادہ سے زیادہ سیئر کریں کیونکہ ہمیں آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ جلورت ہے ابھی تو نیچے میں نے انشٹاگرام کا لنک دیا رہتا ہے ہمیسا سکرپسن میں ہمیسا انشٹاگرام کا لنک دیا رہتا ہے تو انشٹاگرام پہ بھی آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں انشٹاگرام پہ اگر آپ مجھے میسیج کرتے ہیں کچھ بھی اگر آپ کو پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں وہاں میں آپ کا ریپلائی دینے کی پوری کوشز کروں گا اسٹرگرام پہ بھی ہمیں فولو کیجئے اور وہاں بھی میں الگ الگ ریلز ڈالتا رہتا ہوں ادھر ادھر کی جہاں بھی میں جاتا ہوں کچھ دیبتاؤں سے ریلیٹیو اور پورے جو نیچر سے ریلیٹیو ہوتی ہیں پورا بلوگ سے ریلیٹیو تو ایسی ریلز وہاں ڈالتا رہتا ہوں اکساری تو وہاں بھی ان کا بھی مطلب آپ منورنجن کر سکتے ہیں ان کو دیکھ کے ان کو وہاں ریل دیکھ سکتے ہیں آپ اسٹرگرام پہ بھی تو بہت بہت دھنیواد جے ہن جے اتراکن